مفتی کلیم حنفی صاحب یوٹیوب انکم کو جائز کہتے ہیں آپ ایک مردہ سن لیجیے سنا دیجیے مفتی کلیم حنفی صاحب کیونکہ وہ بیچ میں اپنا ایڈ جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں اور پوری طریقے سے وہ آپ کی اختیار میں نہیں ہوتا ہے تو آپ کے ویڈیو کو دیکھنے کیلئے لوگوں نے کلک کیا لیکن اس نے اپنا ایڈ اس میں منشن کیا ہے تو جب اس کے ویورس بڑھ جاتے ہیں تو زیادہ تعداد میں لوگ ایڈ دیکھتے ہیں تو جس چیز کا ایڈ ہوتا ہے لوگ وہ چیز خریدتے بھی ہیں نہیں بھی خریدتے ہیں بہرحال اس کا وہ پیسہ دیا جاتا ہے اس کا لینا جائز ہے اس میں کوئی خبار نہیں ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاور عزوی شریف میں ایک مقام پر فرمایا مفتی اسی بات پر فتوہ دیتا ہے کہ جو خبر سائل اس تک لے کر آئے اب کیونکہ سائل نے کس اینگل سے سوال کیا اور کیا صورتحال یوٹیوب کی بتائی واللہ علم بہرحال یہ کہ کیونکہ ہمارے علماء اہل سنت کو ٹیکنیکلی طور سے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی اور ڈیپلی معلومات بھی نہیں ہوتی تو سوال کرنے والا جیسا سوال کرتا ہے اس سوال کی نویت کے اوپر ہی جواب بیان کیا جاتا ہے ابھی کیونکہ اس کے اندر ایک جملہ قابل غور ہے سائل کے کہ علامہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ اس میں اختیار نہیں ہوتا آپ غور کریں غالباً سائل نے یہ بتایا ہوگا کہ یوٹیوب پہ ویڈیو ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں اوڈیو کی شکل میں ہو یا ویڈیو کی شکل میں کیونکہ یہ ویڈیو مخالف ہیں تو اوڈیو کی شکل میں ہی بات کرتے ہیں اوڈیو کی شکل میں ہم ڈالتے ہیں تو ایک لیبل ایسا ہاتا ہے کہ چینل بڑا ہو جاتا ہے سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں ویوور بڑھ جاتے ہیں پولور بڑھ جاتے ہیں تو یوٹیوب ادبتائیسمنٹ لگا دیتا ہے بیچ میں اور پھر اس کی رقم ہمیں آتی ہے اور ایڈوٹائز کی کیٹیگری بھی شاید یہ بتائی ہوگی کہ سامان وغیرہ گھریلو سامان ہوتے ہیں جیسا کہ فرما رہے ہیں کہ آدمی سامان خریدتا بھی یہ نہیں بھی خریدتا کہ سامان کے ایڈوٹائزمنٹ ہوتے ہیں اس کے رقم جائیز ہے یا نہ جائیز ہے اس کے حساب سے ہی پھر یہ جواب ہے کہ ہاں اختیار نہیں ہوتا تو صورت ہے اگرچہ بلکل ایسا نہیں ہے یعنی اختیار والی بات یوٹیوب پہ ہمارا اختیار ہے چینل پہ ایڈمن کا پورا پورا اختیار ہے اور یوٹیوب کے اس کے اندر ایسا الگوریتم نہیں ہے جیسا کہ شاید اللہمہ صاحب سمجھ رہے ہو کہ چینل بڑھونے پہ خود بہ خود ایڈوٹائزمنٹ آئے گا ایسا نہیں ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایڈمن جو ہے نا اونر جو ہے جو چینل کا مالک ہے وہ یوٹیوب کو اپنے چینل پیش کرتا ہے پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ لیٹر لکھ کے خود دیتا ہے ایڈمن کو کلک کر کے بیجتا ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور اتنے اتنے اس کے سبسکرائبر آپ اس پر ایڈوٹائزمنٹ دے اس کے باوجود ہی یوٹیوب اس کے اوپر ایڈوٹائزمنٹ لگاتا ہے اور یہ ایڈوٹائز جو آتے ہیں وہ سمان کی نہیں ہوتے گھرے لو صرف سمان کی نہیں ہوتے اس میں شراب کا ایڈوٹائز بھی ہوتا ہے فہش گوئی کا بھی ہوتا ہے اور بے پردگی کے مناظر بھی ہوتے ہیں ماز اللہ اس کے اوپر شرک کا بھی ایلان ہو رہا ہوتا ہے اس کا بھی ایڈوٹائزمنٹ ہوتا ہے کفر کا ایڈوٹائزمنٹ بھی ہوتا ہے ساتھ میں اس کے اوپر زنا کا بھی ایڈوٹائز ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی علل ایلان حرام اور شرک اور کفری ایڈوٹائزمنٹ ہے یہ یوٹیوب ہماری مرضی کے بغیر نہیں چلا سکتا اس میں ہمارا اختیار ہے جب ہم یوٹیوب کو اس کی پرمیشن دیں گے کہ آپ اس کے اوپر ایڈوٹائزمنٹ چلائیں یہ ہمارا چینل ہے تب ہی وہ ایڈ لگائے گا اگر ہم اس کو ڈکلائن کر دیں سریع سے نکار دیں اس کی نفی کر دیں کہ ہم ایڈوٹائزمنٹ نہیں چاہیے تو ہم اس بٹن کو بند کر کے اپنی ویڈیو پہ آنے والے ایڈوٹائزمنٹ کو روک سکتے ہیں تو لہٰذا اس میں ایڈمن کا یہ پوچھنا کہ اس میں اختیار نہیں ہوتا جھوٹ سے کام لیا گیا ہے سوال پیش کرتے وقت اس میں پورا اختیار ہے کہ آپ ایڈوٹائزمنٹ چلائیں یا نہ چلائیں تو ایک مرتبہ دوبارہ سوال کو ایمانداری سے مفتی صاحب کے پاس لے جا کہ پیش کرروں نے بتائیں کہ شراب کا سود کا زنا کا ایڈوٹائزمنٹ کیونکہ ڈیٹنگ اپلیکیشن بھی ہوتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ یوٹیوب اپنی مرضی سے نہیں چلاتا ہم اس کو پرمیشن دیتے ہیں اگر ہم پرمیشن نہ دیں تو یوٹیوب کی مجال نہیں کہ ہماری ویڈیو کے اوپر ایک بھی ایڈ لگا دیں وہ ایڈ نہیں لگائے گا اپنی مرضی سے بلکل بھی نہیں جب تک ہم اسے allowed نہ کریں لہٰذا یہاں پہ مسئلہ بلکل اختیاری ہے کہ ہم اس کو اختیار دیں گے اور پھر اسکیپیبل ایڈوٹائز بھی ہے تہریری ایڈوٹائز بھی ہے بینر ایڈ بھی ہے نون اسکیپیبل بھی ہیں کئی طریقے کی اٹیگری ہے اس کی پوری تفصیلی صورت میں نے پینتالیس منٹ کے بیان میں جو ہے وہ واضح کر دی ٹیکنیکلی طور سے بھی اور شرحی طور سے بھی کہ اس میں جائز کی صورتیں کون کونسی ہیں نہ جائز کونسے اس میں جائز بھی ہیں یوٹیوب پر انکم اور نہ جائز بھی ہے وہ تفصیلی آپ بیان دیکھ لیں یوٹیوب پہ سرچ کر کے سکندر وارسی about یوٹیوب ارننگ تو آپ کو ویڈیو جو ہے وہ مل جائے گی بہرحال یہ سوال دوبارہ ایک مرتبہ مفتی صاحب پہ لے کے جائیں اور علامہ صاحب کو یہ بھی بتا دیں جو صورت میں نے بتائی کہ ہمارا اختیار ہے ناجائز ایڈ چلانے کے ہم پرمیشن دیتے ہیں اجازت دیتے ہیں ہم شرکیا کفریہ سود کے زنا کے ایڈیوڈائزمنٹ کا تب یوٹیوب چلاتا ہے پھر وہ ہمیں پیسے دیتا ہے اور ہم اجازت دیتے وقت بھی جانتے ہیں کہ ہمارے تسلی کے لئے عرض کر رہا ہوں اس کے بعد بھی اگر مفتیان اکرام یہ فرماتے ہیں علماء ایلہ سنت فرماتے ہیں کہ آپ لے سکتے ہیں یہ انکم بھی جائز ہے تو علماء کی بات پر عمل کر سکتے ہیں اب جبکہ آپ کے پاس موتمد علماء ایلہ سنت کے قول یا فتاوہ موجود ہو تو ایک مرتبہ صورت ایمانداری سے بیان کریں اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب مفتی صاحب کو مکمل صورت اس کی معلوم چلے گی کہ اس پہ ہمارا اختیار ہے اور ہم حرام کو پرمیشن دیتے ہیں زینہ کو پرمیشن دیتے ہیں تب ہی وہ پیسے دے گا ہم چاہیں تو پیسے نہ لیں دین کا اقام کریں پرمیشن نہ دیں تو نہیں ہوگا تو میرا حسن زنے انشاءاللہ تعالی وہ یعنی نئی اوڈیو کلیپ یا اس تعلق سے ضرور اپنا موقع واضح بھی کر دیں گے کہ ہاں ایسا نہیں ہے تاکہ قوم کے اندر کوئی غلط فہمی نہ رہے کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ان کا نام لے کر لوگ سوچ رہے ہیں کہ جلو جی جائز ہے تو کرانا شروع کر دو اور حقیقت یہ ہے یوٹیوب کی انکم حرام سورس سے آنے والی کمائی وہ حرام ہے اس میں بندے کا اختیار ہے تو ایک مرتبہ سوال ایمانداری سے پیش کر کے ان سے دوبارہ ایک مرتبہ جواب طلب کریں پھر بھی میں نے بتا دیا کہ اگر جواب پھر بھی یہی آتا ہے کہ جائز ہے تو آپ کو اختیار ہے یعنی ایڈمن کو رسائل کو سوال کرنے والے کو کہ وہ چاہیں تو اس کو رقم کو لے سکتا اگر مفتیان اکرام کہتے ہیں کہ جائز ہے لیکن ان کو صورت بتائی جائے کہ اس میں اختیار ہوتا ہے تو کیونکہ یوٹیوب کی انکم جو حرام ذریعے سے آتی ہے وہ جائز نہیں ہے وہ حرام ہے یوٹیوب کی انکم